تو آج ہم اپنی اس لیکچر کو جو کہ most probably last lecture ہے لیکن ہم اس کو further بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں share کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو recording can be very useful for you later on تو میں اس میں بہت ساری وہی چیزیں جو ہم نے کی ہیں اس کو discuss کریں گے اور کچھ تھوڑی سی آج ہم econometric model کو کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے time series data کو کیسے deal کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں discuss کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ quarto document کا تھوڑا سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد میں ڈاکٹر یاسین صاحب سے request کروں گا یا وہ درمیان میں جب break کے بعد کہ جی وہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا r data r data یا rds جو save کرتے ہیں یا یہ جو packages dev tool ویرہ سے ہمیں install کرنے ہوتے ہیں تو ان کی کیا ضرورت پیش آتی ہے فائن جی تو ہمارے پاس جو پہلی چیز ہے that is library heaven اگر آپ کو recall کریں تو ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ اگر csv data file read کرنا ہے تو library read r ہوتی ہے اگر excel کا data read کرنا ہو تو library read excel ہوتی ہے اگر آپ کو status کا data جو ہے وہ read کرنا ہو تو package heaven ہوتا ہے library recall سے جو ہے وہ library heaven سے وہ recall ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ library tidy verse تو ہم نے کہا کہ بہت سارے packages کا مجموعہ ہے جس میں بہت سارے useful packages built in ہیں اور ہم اس کو use کرتے ہیں اب آپ دیکھئے تو ہم یہاں پہ library heaven cable extra اچھے tables کے لیے شاید وہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہو اور library janitor جو ہے یہ data کی cleaning اور ان چیزوں کے لیے use ہوتی ہے جی ٹی grammar of tables grammar of tables summary grammar of tables extra تو اب جو پہلا کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں data read کرنے جا رہا ہوں یہ California school data ہے جس کو میں read کرنے جا رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ data ہے کیا تو اب آپ دیکھئے تو California ہم نے data کا نام رکھا read underscore dta کیونکہ strata کی file dta کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم نے کہا اس data کو read کرو تو اس نے اگر ہم نے اور یہ data آپ کے پاس آپ کی جو extension ہے وہاں ہونا چاہیے آپ کی working directory کون سی ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے بار بار کہا ہے کہ آپ ایک project directory بنائیں گے سارا کچھ اس میں store کریں تو یہ تو cloud پہ چل رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ data آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے California data اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو جب میں اس کو read کرواؤں گا تو یہ مجھے error دے گا تو let's run it تو اس نے مجھے error نہیں دیا ایک یہ تھا کہ آپ data کو import بھی کر سکتے ہیں تو status سے import کر رہے ہیں تو یہاں سے data کو import کر کے اپنا browse کیجئے کیسے کیسے کرنا ہے تو that is also possible اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس data کے names کیا ہیں اور ہم نے data کے names کی وجہہ ہم نے کہہ دیا کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے names California school تو ہمیں پتہ چل دے گا کہ data کے name ہیں کیا کیا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ تقریبا clean name ہے یہ more or less clean name ہے لیکن یہ جو آپ کے پاس ہمیشہ ایک command آپ run کر لیا کریں and that is کہ جی آپ جو ہے وہ یہاں پہ California school pipe operator لگا دیا clean names تو یہ ہم names کو clean کر دیتے اور اس کو name دے دیا دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ نام دیا تو پہلے یہ less than اور یہ dash hyphen جب آپ یہاں پہ نام دیں تو وہ الڈا arrow بن جائے گا پہلے ادھر کا arrow تھا اب میں نے یہ data ہوئی California school ہی رہا اب اگر اس کے میں names recall کروں تو وہ دیکھیں اگر کیا ہوتے ہیں names یا column names تو یہ وہی name رہے ہیں جو پہلے مارے پاس وجود ہے کیونکہ یہ clean data ہے اچھا اب اگر اس data کو آپ نے save کرنا ہے اگر آپ نے اس data کو save کرنا ہے یہ آپ نے data کا data read کیا ہے آپ اس کو csv کے طور پر save کرنا چاہتے ہیں تو جیسے وہاں پہ تھا read underscore csv read underscore ڈی ٹی اے read underscore excel تو یہاں پہ ہم نے data کا نام دے دیا California اس کو آپ نے کوئی بھی save کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں تو یہاں پہ میں نے کہہ دیا جی کہ write underscore csv یہ ویسے نا یہ data کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس write underscore csv تو جو یہ والا data میرے پاس موجود ہے اس کو لکھیں اور جس فائل میں آپ نے save کرنا ہے اس فائل میں آپ save کر دیں اور اس command کو run کریں گے تو یہ California school data csv فائل میں save ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ ڈارٹ xlsx لکھ دیں گے تو یہ اور یہاں پہ write underscore excel لکھیں گے تو یہ excel میں save ہو جائے گا اگر آپ نے spss میں save کرنا ہے تو آپ نے اس کو write underscore sav اور یہاں پہ فائل کی extension ہوگی sav stata میں save کرنا ہے تو آپ کو stata میں لکھنا ہوگا write data کا نام جو آپ کے پاس ابھی چل رہا ہے اور California school underscore ڈاٹ ڈی ٹی ہے تو ہم نے یہاں ابھی تک دو باتیں کی ہیں ایک ڈیٹا کو read کیسے کرتے ہیں اور دوسرا ڈیٹا کو save کیسے کرتے ہیں ڈیٹا کو read کرنے کے لیے load کرنے کے لیے import کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو read underscore csv read underscore sav read underscore excel ڈیٹا کو save کرنے کے لیے write underscore ڈی ٹی اے underscore sav underscore csv underscore excel اور فائل کا ہم نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں جہاں ماری اور یہ فائل وہیں پہ save ہو جائے گی جہاں پہ آپ نے اس کو رکھا ہوگا اب اگر میں California data کو read underscore ڈی ٹی اے کیا تھا وہ پہلی ٹین روز دے دیا کرتا ہے تو آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پہلی ٹین روز ہمیشہ ٹبل میں ٹبل ہم نے کہا تھا ڈیٹا فریم کی ایک نائس فارمیٹ ہے تو پہلی ٹین روز دے دی ہیں اور اس نے ہمیں بتا دیا چار سو بیس روز ہیں اور اٹھارہ کولمز ہیں چار سو بیس روز ہیں اور اٹھارہ کولمز ہیں تو اگر آپ کو صرف پہلی ٹاپ سکس چاہیے تو ہم نے ایک command study کی تھی head تو head سے کریں گے تو پہلی صرف چھے روز ملیں گی تو آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ ہمارا چھے روز ہے اٹھارہ کولم ہے اور اگر آپ اس کو تیل کر دیں گے تو last six مل جائیں گی ہم نے کہا جی ایک اور وے ہے کہ ہم ڈیٹا کی ایک اور سرسری سا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ڈیٹا کا نام پائپ آپریٹر گلیمپس تو یہ to get an overview of the data تو یہ میرے پاس data کا overview آ گیا کہ یہاں پہ میرے پاس چار سو بیس روز ہیں اٹھارہ کولمز ہیں اور یہ ڈبل ڈبل کریکٹر کریکٹر فیکٹر تو if you recall to taxonomy of data چار ٹائپ کے ویریابلز ہوتے ہیں کولم نیمز تو یہ ہم پہلے کر چکے اب دیکھیں اب ہم نے ایک چیز پڑی تھی ایک چیز کہہ لیں کہ تین چار چیزیں پانچ چیزیں ہم نے پڑی تھی ایک ہم نے کہا تھا select ایک ہم نے کہا تھا mutate ایک ہم نے کہا تھا جو ہے نا وہ select تھا mutate تھا arrange تھا summarize تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تھا کوئی ایک اور ابھی آ جائے گا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں اب مجھے ان اٹھارہ کولمز کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں یہ پوری ریکارڈنگ اس لیے آپ کے لیے useful رہے گی چیٹ میں پوچھئے گا ابھی بعد میں بات کرتے ہیں سو پلیس نو ٹاکی این 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 نو question تو آہ مائک میوٹ کریں جی kindly آپ نے آپ کو میوٹ رکھئے تو ہم با کیوں کے بعد میں جب آپ نے یہ سننا ہے نا تو آپ کے لیے ایک آسان ایک ہی جگہ پہ comprehensive ریکارڈنگ میں آپ کو فائدہ رہے گا اس لیے میں i am doing this اچھا اب آپ نے select سے کیا کیا کہ آپ نے select سے وہ کولم رکھ لیے جو آپ کی ضرورت تھی جن کولمز کو آپ نے ڈیل کرنا تھا naturally جو تو primary data ہوتا ہے وہ اس میں تو سارے کولمز آپ کے آپ useful ہوتے ہیں جو secondary data ہوتا ہے اس میں سارے کولمز آپ کے use کے نہیں ہوتے اس میں سے چند ایک کولم ہوتے ہیں جیسے آپ کا پاکستان social living measurement survey data ہے تو وہاں تو تیرا questionnaires ہیں ہر questionnaire میں اپنے طور پر کئی questions ہیں وہ تو کئی شاید کئی ہزار سوال بن جاتے ہیں پاکستان demographic health survey data میں ایک فائل ایسی ہے جس میں پانچ ہزار سے زیادہ کولمز ہیں اب مجھے تو پانچ دس پندرہ کولم سے ڈیل کرنا ہے تو میں کروں گا select تو select کی command ہم نے پڑھ لی تھی تو جیسے ابھی بتا رہے تھے filter ہے select ہے mutate ہے arrange ہے summarize ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اس کو نام دے دیا دیکھیں میں نے کہا الٹا ایرو ڈالو گے تو یہ ایک نیا نام دے دیا میں نے اس کو نام دے دیا کیلی فورنیا small میں نے اس کا نام دے دیا کیلی فورنیا small تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیلی فورنیا small میں کون کون سے variables رہ گئے ایک test score رہ گیا ہے student teacher ratio رہ گیا ہے average income رہ گیا ہے english learner percentage رہ گئی ہے meal percentage جن کو اسکولوں میں اور calorie جن کو جو ہے وہ کتنے پرسنٹ بچوں کو calorie food دی جاتی ہے کتنے بچوں کو جو ہے وہ تو یہ بیسیکلی آپ کا ڈیٹا ہے اس وقت ہم ڈیٹا میں بہت زیادہ نہیں جائیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو stock and watson کی econometrics کی جو book ہے اس سے یہ ڈیٹا لیا ہوا ہے میں اپنا ڈیٹا جو پاکستان کا national educational ڈیٹا ہے اس پہ بھی آج بات کروں گا تو یہ ڈیٹا ہم نے اس کا نام رکھ دیا کیلی فورنیا small اب مجھے کیلی فورنیا small ڈیٹا سے چاہیے تو ایک بات select کا verb ہم نے پڑھ لیا دوسرا verb ہم نے پڑھا تھا summarize تو اب اس کو آپ different way سے use کر سکتے ہیں کیلی فورنیا school underscore summarize sorry summarize یہاں آپ کہہ لیں select test score student teacher ratio اور یہاں پہ میں نے کہہ دیا summarize summarize کے اندر میری مرضی ہے میں جو جتنا جیچے لکھتا جاؤں تو ایوریج ایکوال ٹو میین آف ٹیسٹ سکور آہ سٹینڈر ڈیوییشن آف سٹینڈر ڈیوییشن آف ٹیسٹ سکور اوکی مینیم آف ٹیسٹ سکور اینڈ سو آن میں یہ لکھتا جاؤں تو یہ summarize کا فانکشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں ایوریج سٹینڈر ڈیوییشن آگئی اور سٹینڈر ڈیوییشن آگئی دوسرا یہ ہے کہ میں کہوں کہ اچھا میرے پاس جتنے variables ہے سب کی maximum value دے دو تو میں نے کیا کیا کیلیفورنیا پائپ آپریٹر سمرائز یہاں پہ میں تھوڑی سی بات اکراس یہ ابھی تو اس میں سارے نمیریک ویریابل تھا لیکن ایک ہوتا نا کچھ ویریابل نمیریک ہیں کچھ نہیں ہیں تو میں نے کہا جہاں جہاں نمیریک ویریابل ہے اس کی maximum value مجھے لیس کر دو تو اس نے کیا کیا جو ویریابل ہم نے سلیک کیے تھے اس نے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا لیٹس سی دیکھیں تو اس نے ٹیسٹ سکور کا سیون اور سیون ہائیسٹ ویلیو ہے سٹوڈنٹ ٹیچر ایشو کی پچیس ہائیسٹ ویلیو ہے اس کی یہ maximum value ہے یہ جتنے بھی ویریابل آپ نے لیا تھے ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو یہ چھے ویریابل کی اس نے maximum value آپ کو ٹیبل میں بنا کے دے دی اگر آپ یہاں من کر دو گے تو وہ ان کی minimum value دے دے گا تو اس نے minimum value دے دی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ اگر ڈیٹا کو آپ نے ایک ہی گوہ میں دیکھنا ہو تو ایسے جس فارس ایک اف فان اور وہ جو ساری چیزیں ہیں تو اس لیے کیا ایک لائبریری ڈیٹا جو ہے وہ آہ ایکس رے ہے اب میں نے کیا کیا اچھا جی there is no package x ray تو شاید یہ ابھی ہمیں دو منٹ کے لیے time problem دے گا تو میں اس کو refresh نہیں کر رہا یہ تھوڑی دیر بعد میں کر لیتا ہوں کیونکہ اگر اس کو میں refresh کروں گا تو وہ time لے گا اور ابھی ہمارے یہ rhythm ٹوٹے گا پھر درمیان میں جو ہی جو ہے تھوڑی سی بات کے بعد شروع کرتے ہیں اب ایک اور چیز اگر میں ان سارے columns کی ایک اور way ہے summary لینے کا اور وہ ہے gt summary grammar of table summary تو میں نے کیا کیا data کا نام لکھا یہ gt summary سے آتا ہے gt plot summary تو میں نے یہاں پہ gt plot summary کیا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ کیا آ گیا یہ میرے پاس یہ والی چیز آتا ہے تو اب آپ کے پاس اسی طرح سے اب آپ اب ہم کیا کر رہے ہیں آپ اس کو ذرہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس کیا ہوا test score یہ table نظر آ رہے جی kindly دیکھئے گا please yes یا no کر دیں is this table visible yes sir نظر آ رہے ہیں چلیے میں یہ کر دیتا ہوں اوکے یہ اب اس پہ تو سب کوئی visible دیکھیں اچھا look here تو یہ دیکھئے test score ہے یہ اس کی histogram بن گئی ہے continuous variable کی کیا بنتی ہے histogram missing اس میں کوئی نہیں ہے مین اس کا 64 ہے میڈین یہ ہے اور یہ تو یہ کافی ہے تک سمیٹریکل ہے student teacher ratio کی histogram یہ بن گئی ہے minimum mean median standard deviation average income تو income usually secured data ہوتا ہے income is usually secured data تو اس لیے آپ دیکھیں تو اس کی distribution بھی slightly secured ہے اور آپ دیکھیں تو اس کے mean اور median میں بھی فرق ہے اور standard deviation بھی بہت بڑی ہے کہ ایک سائیڈ پہ اگر 7.2 standard deviation ہے تو normal distribution کے لیے 14 minus اور 14 اوپر کی طرف جائیں گے english learner percentage بھی secured ہے meal percentage uniform type نظر آ رہی ہے اور یہ دوسرے والا بھی تو in this way you get an idea what's going on how it reflects لیکن آپ دیکھیں تو اس data کا title صحیح نہیں تھا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں میں اس میں ایک کام اور کام کر سکتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے وہ ایک title دے سکتا ہوں تو tab underscore header تو میں اس کو ایک nice title دے سکتا ہوں summary statistics of California school small data selected variables data اب کیا ہوگا اب آپ دیکھیں تو اس کا یہ nice title آ گیا ہے اسی میں میں اگر چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں theme دے دیا جائے تو وہ پہلے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا gt underscore theme underscore 538 like 538 تو 538 کا جو ہے تو یہ دیکھیں اس کا theme بن گیا new york times چاہیے just new york times جو یہ ویسا table آ جائے گا جو new york times میں جیسے ہوتا ہے اور اگر آپ کو چاہیے ایک اور میں i like that pff ہے یا fpp ہے تو یہ دیکھیں اس نے کا could not find to go ہے pff to look here this is another nice way of presenting data تو اب آئیس کا title بھی ہو گیا اور اب آپ اس کو جیسے جیچے اپنی reports میں present کریں جیسے جیچے present کریں so this is this is a nice way to present your results ایک اور way بھی ہے کہ library skim r skim وہ نہیں ہوتا آپ کے post جو ہے جو اوپر skimmed milk تو یہ skim تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے test score اس کا mean standard deviation p0 means minimum value p25 means 25th percentile p50 p75 p100 اور ساتھ ہی histogram بھی آگئی تو you can have this one یہ جو library model summary ہے یہ بڑے nice regression models دے گی ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو describe کروں گا آپ کو لگے گا اچھے یہ تو ہماری productivity کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ ساتھ testing of hypothesis کے لئے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ اس ڈیٹا میں میری اس پہ ویڈیوز موجود ہیں آپ یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں جو میری econometrics in practice کی پہلی ویڈیو ہے دوسری ویڈیو ہے سٹیٹا اور آر کے ساتھ اس میں پڑی ڈیٹیل میں یہ چیز موجود ہے میرا پورا کورس اس ڈیٹا پہ چلتا ہے تو اصل میں percentage english learners جو ہے وہ جہاں پہ زیادہ اور کم کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا اچھا percentage english learners کو چار groups میں ڈیوائیڈ کر دو جہاں وہ less than 1.9% ہے ان کو 1 کہہ دو otherwise 0 کہہ دو دوسرا کیا ہے percentage english learners جہاں پہ آپ کے پاس 1.9 اور 8.8 کے درمیان ہے تو اس کو 1 کہہ دو باقی اس کا مطلب چار dummy variables type create ہو رہے ہیں اس وقت ہمیں اس کی ڈیٹیل میں ہم اس کو conceptually نہیں سمجھ رہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے data کو ہم group کیسے بنا لیتے ہیں تو there are many other ways as well so you can work with that اسی طرح سے کیا class size چھوٹا اور class size بڑے میں فرق ہوتا ہے جو بچے ہیں جو چھوٹی classوں میں پڑھتے ہیں versus وہ بچے جو بڑی classوں میں پڑھتے ہیں کیا ان کے test score پہ کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اگر class size 20 سے کم ہے تو one کر دو class size 20 سے بڑا ہے تو zero کر دو تو اب میں کیا کروں گا کہ one والوں کو جو 20 سے کم والے ہیں ان کو compare کر لوں گا جو 20 سے زیادہ ہیں تو ایک one ہو گیا ایک zero ہو گیا تو دونوں کی average کو جب compare کروں گا تو t test لگا کے average mean compare کر لوں گا تو یہ basically اس form میں ہم نے اس data کو کیا ایک اور way ہے جو doc صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار اس کو use کیا کریں اور آج کسی نے یہ بھی پوچھا ری کہ missing value کو کیا کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ use کر سکتے ہیں ویسے جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ replace underscore na کی command ہوتی ہے تو یہ میں نے کیا کیا california school data mutate تو ہم نے ایک command پڑی mutate کی تو mutate ہے filter ہے select ہے range ہے summarize ہے تو mutate سے ہم نے ایک نیا variable create کرتے ہیں میں نے کہا دی ایک نیا variable یہ تھا el underscore pct میں نے کہا el pct variable create کرو جہاں پہ english learner percentage less than 1.9 ہے اس کو locate دو جہاں 1.9 اور 8.8 کے درمیان ہے اس کو medium کہہ دو جہاں پہ 8.8 اور 23 کے درمیان ہے اس کو high کہہ دو جو اس سے زیادہ ہے ان کو very high کہہ دو اور اس data کا name وہی رکھ لو آگر اگر آپ دیکھنا تو اب اگر میں یہاں پہ کالی فورنیا سکول سمال یہاں پہ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کیا ہوگا کہ یہاں پہ آہ سوری ابھی ایک چیز نہیں ہوئی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اوپر والی شاید command میں نے رن نہیں کی اب دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک نیا variable create ہو کے آگیا ہے جہاں انگلیش لرنر پرسنٹ ایس انگلیش لرنر پرسنٹ ایج ای ون پائنٹ نائن پرسنٹ سے کم تھے تو وہاں پہ ہم نے کہہ دیا لو جہاں پہ اس سے زیادہ تھے اس تو یہ variable کو categorize کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا time consume کرتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے لیے یہ ساری چیز کو ہم study کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ اوور آل اچھا ایک یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کیا test score test score جہاں پہ ابھی ہم نے ایک variable create کیا تھا student teacher ratio underscore 20 جہاں class size چھوٹا ہے اور جہاں class size بڑا ہے تو اب دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ ہیں جن کا test score جو ہے وہ with class size less than 20 versus those test scores class size more than 20 اب یہ ہم نے دیکھ نا ہے کیا ان کا mean score 1 جیسا ہے اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتا basic t test ہوتا ہے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے overall ہم نے کہا جی ان کا mean test جو ہے وہ check کر لو اب ہم دیکھ لیتے ہیں overall تو یہ دیکھیں یہ t test آ گیا اور اس نے کہا جی ان کا mean score ایک جیسا نہیں ہے جو چھوٹی class ہے ان کا test score جو ہے وہ بہتر ہے as compared to بڑی classes اس وقت میں آپ کو statistics نہیں پڑھانے جا رہا اور یاد رکھئے جو دو statistics والے بیٹھے ہوئے ہیں فارگوڈ سے کی فارمولا کلچر سے باہر آکے بچوں کو ان practice چیزیں کروائیں اور ان کو engage کر کروائیں رادر دین جسٹ آپ ان کو فارمولا کی bundلز ان کے سر پہ لاد کے اور بورڈ پہ موٹی پرو کے ہم کہیں کہ ہم ان کو statistics پڑھا رہے ہیں یہ 1960 کی statistics رہ گئی ہے 2023 کی statistics جو ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے لیکن employer concerned ہے کہ آپ اس کو کیا یہ چیزیں کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اور جو لوگ کہتے ہمیں جاب نہیں مل رہی جن لوگوں کو گراف بھی اچھے بنانے آتے ہیں تھوڑے ڈنگ کے تو یہ دیکھیں ہم نے اب کیا کیا ہم نے کہا جن لوگوں کا جہاں انگلیش لرنر کم تھے جہاں انگلیش لرنر زیادہ تھے ہم نے یہ چار گروپس بنا لی ہے آپ کے پاس ہے یہ سارا ڈیٹا اب آپ کے پاس یہ پانچ ٹیبلز ہیں ایک اوورال ایک جن کا ون پوائنٹ نائن پرسنٹ سے انگلیش لرنر کم تھے ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹی پرسنٹ اور گریٹر دن یہ ہم نے بائنڈ روز تو لازٹ ٹائم جیسے ڈاپس صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے ڈیٹا تو ایک رو آئی تھی اب میرے پاس یہ پانچ ٹیبلز ہیں تو پانچ روز ہیں تو ہر ٹیبل اپنے طور پہ ایک رو ہے یہ دیکھیں میں اگر یہاں پہ EL انڈر سکور جی آر ٹوائنٹ ٹری تو ایک رو آئی ہے نا اسی طرح سے پانچ ٹیبلز ہیں تو پانچ رو آئیں گی اب ایک میں الگ الگ ڈسپلی کروں ایک ہے کہ میں ان سب کو ایک رو میں ڈسپلی کر دوں تو یہ دیکھئے گا اب یہ ٹیبل اگر اس ٹیبل کو ڈسپلی کریں تو یہ کیسا نظر آتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ٹیبل کیا نظر آیا کہ جہاں کلاس سائز چھوٹا ہے ورسز جہاں کلاس سائز بڑا ہے وہاں پہ یہ دیکھیں وان ایٹی ٹو ٹو ٹھرٹی ایک اور یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کہا جہاں پہ کلاس سائز چھوٹا ہے پرسنٹیج انگلیش لرنر کام میں وہاں کیا ہوا جہاں پہ میڈیم لیول پرسنٹیج نظر آیا یہ ہے ڈاٹ وائ ڈاٹ گروپ وان گروپ ٹو ان ٹو اور یہ یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹس کا لوگ آپ نے چیزوں میں کیر نہیں کرتے کسی ٹیبل میں چھ ڈیسیمل ہیں کسی ٹیبل میں دو ڈیسیمل ہیں یہاں پہ چار ڈیسیمل ہیں یہاں پہ سات ڈیسیمل ہیں یہاں پہ تین ڈیسیمل ہیں یہاں پہ دو ہیں تو یہ آپ کنسسسٹنٹ بنا سکتے ہیں کیسے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اب ہم نے کیا کہا اس کو ایس ٹیبل ریڈ کر لو تاکہ ایک نائس وے آپ کو پتا ہے ٹیبل سے ہمیں مل جاتا ہے تو یہ ریکھیں ایک وے آگیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈاٹ وائے کیا چیز ہوئی تو ہم نے کہا جی کہ اس ڈاٹ وائے کو یہ دیکھیں سلیکٹ دوبارہ سے آگیا یہاں ابھی تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں سمرائز موٹیٹ اور سلیکٹ تو ہم نے کہ اس ویریابل کو جو ہے نا یہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے اس کو ذرا throw out کر دو ڈیٹا وہ ہی رہا ہے اور ہم نے اس کے وے بہت سارے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ میں یہ کرتا دی دی ایف انڈر سکور ٹیبل اور یہاں پہ میں اس کو جی ٹی ٹیبل بنا دیتا تو یہ دیکھیں یہ نائس ٹیبل یہاں پہ آپ کو دوسری سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ میں اس کی وہ جو ہے فارمیٹنگ کر دیتا اور یہاں پہ میں کہہ رہیتا ڈیجر ایک ول تھری اوکی اس نے مجھے کوئی ایرر دیا ہے کہ یہ ایرر اس نے مجھے کیا دیا ہے یہ ابھی کہیں پہ نیچے بھی میں نے کیا ہوا ہوگا کہیں آ جاتا ہے تو جس ویٹ فار سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایرر کیا ہے تو اچھا یہ فارمیٹ نمبر تھا یہ چیز تھی میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک چیز وہ مس کر گیا شاید کہاں پہ یہ آپ کے پاس فارمیٹ انڈر سکور نمبر لیٹس ہو اوکی اوکی ابھی بھی جو ہے نا اس نے اچھا ایک سوری ٹو ٹو سیکس ابھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گی ایک نائس وے سے یا بیس آر کا پیکج یوز کرتا ہوئے ہم نے سٹی ٹیسٹکس کو دو نمبر تک اور پی کو تین نمبر تک اور یہ ٹیبل آ گیا تو یہ ایک نائس وے ہو گیا ٹیبل کو پریزنٹ کرنے کا بٹ جس ٹا منٹ میں یہ فارمیٹ نمبر والا آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ why am getting an error او خی fmt نمبر میں نے صحیح کیا اچھا yes ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا آرگومنٹ مسی گئے وہاں پہ اور وہ کیا ہے columns لیٹس اوپ سٹیل ناٹ ورکنگ دیجٹس کی بجائے ڈیسیمل کروں اب آپ دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ ساری کمانڈ یاد رکھ لی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ تھوڑا سا بروز کیا کریں ساری کمانڈ نہیں یاد رہیں گی تو یہ بسیکلی اب کافی حد تک بہتر ہو کے آگیا اب اگر آپ اس کا کوئی نائس ٹیبل ہیڈر دینا چاہتے ہیں تو ٹیبل ہیڈر دے دیں تو ان دس وی یو کن پریزنٹ دس نائس ٹیبل اوکے جی سو فار سو گوڈ اب میں تھوڑا سا ور ٹائم لوں گا پھر آپ سکھ لوگ کروں گا آج تک ہم نے جو بات کی ہے ہم نے صرف اور صرف دیٹا کی رینگلنگ کی بات کی ہے آج ہم تھوڑ اسی بات ریگریشن چونکہ ریگریشن آپ رن کر لیتے ہیں نہ میں اکانو میٹرکس یہاں پہ پڑھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نہ میں یہاں پہ یہ کونسیپچولی تو ہم اس کو پڑھ نہیں رہے تو ریگریشن کی ٹیبلز آپ کو پریزنٹ کرنے میں ہمیشہ ایک مسئلہ آتا ہے تو اب دیکھ ریگریشن جب بھل یہ ٹیلڈا جو ہے یہ جو ٹیلڈے ہے یہ جو آپ کے پاس ون کے ساتھ ہی سائن ہوتا ہے ٹیلڈے تو یہ جو ٹیلڈے ہے یہ بیسیکل ہوتا ہے کہ ہم y کو x پہ رگریشن کر رہے ہیں اور یہاں ہم نے ڈیٹا کا نام دے تو لیٹس سی تو یہ دیکھئے آپ کے پاس انٹرسیپٹ آ گیا اور ہمارے پاس سلوپ کو ایفیشن آ گیا آپ اسی کی سمری آپ کر کر دیں تو یہ اس فارم میں آ جائے گا جس میں یہ دیکھئے انٹرسیپٹ ہے یہ سوڈنٹ ٹیچر ریشو یہ آپ کے پاس سٹینڈر ایرر آ گیا یہ ٹی اب یہ تو بے ہے لیکن اس طرح سے تو آپ ان کو کاپی کر پیسٹ کر کے تو ان کو تو ہم ورڈ میں لے جائیں اگر سار ایک میں جا کے پیسٹ کروں تو یہ تو ایک جیپ سا میس کریئٹ ہو جائے گا اور آدھی انرجی جو ہے آدھی بھی کیا سچی بات ہے ستر پرسنٹ وہ سٹوڈنٹ آکی کہتے ہیں کہ یہ فارمیٹ نہیں ہو رہا اب فارمیٹ اگر ہم نے فارمیٹنگ پہ ٹائم لگانا ہے تو ہم اپنے آئیڈیا کو تھوڈ کو کب وزن دیں گے ہم نے ایک اور کام کیا اس چیز کو گھور کی جیے گا ہم نے یہ کیا کہ پہلے پہلے اس کو میں ایک سیکنڈ پہلے کیس میں ہم نے کیا کیا ہم نے ٹیسٹ سکور کو سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پہ کیا سیمپل ریگریشن جس کو سیمپل اکونا میٹرک موڈل کہتے ہوں دوسرے کیس میں ہم نے ٹیسٹ سکور کو سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پہ اور انگلیش لرنر پرسنٹ ایج ویریابل تو سٹیٹا میں ہم سپیس دیتے ہیں یہاں پہ ہم پلس کا سائن ڈال کے نیا ویریابل ڈال دیتے ہیں اور اگر سارے ویریابل پہ ریگریس کرنا ہو تو صرف ڈال یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب یہ ان کو ہم نے موڈل کر دیا اور اس کو میں نے لسٹ کے اندر لے آیا کہ یہ دو لسٹ ہیں ایک کو میں موڈل ون کہہ دیا یہ نام دے دیا دوسرے کو میں موڈل ٹو کہہ دیا نام دے دیا اب یہ وہ چیز ہے جو دیکھے گا بڑی کمال کی کہ یہ آپ کے پاس ایک ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو الگ کر دیتے ایک تھا میں نے اوپر موڈلز کر دیا یہ بھی وہی چیز ہو رہی اب ذرا دیکھیں جو چیز میں آپ کو اب ہی بتانے جا رہا ہوں میں ایک ایک میں کیا کیا ہے میں نے یہ کیا کہ جی ایک لائبری ہم نے ریکال کی تھی موڈل سمبری تو جو ہی آپ لکھیں گے یہاں پہ تو یہ خود ہی آپ کے پاس آجے گا موڈل سمبری یہ دیکھیں اور اس کے اندر کیا کر دیا وہ جو اوپر موڈلز تھے دو موڈلز تھے اور اس کو آپ نے کہہ دیا ایف 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 دو اس کو اگنور کر کے بھی دکھا دیتا ہوں واؤ واؤ look here یہ آپ دیکھیں تو یہ دو موڈلز کے ریزلٹ آپ کے سامنے آگئے اور کسی طرح کی آپ کو فارمیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آر سکوئر بھی آگیا 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 روٹ مین سکوئر ایرر بھی آگیا کوئیفیشنٹ بھی آگیا اور اس موڈل میں ہامنیس ویریابل کو نہیں ڈالا اب وہ جو ہے ایمپیکٹ ایویویشن پہ ایک الگ سی کوئرس ایٹم کیمپ والے مجھے کہہ رہے ہیں ایڈون نو اس کی فیس وہ کتنی رکھیں گے تو وہ ایک الگ سے آرز بھی لگا دو آپ کو یہ تھوڑی سی ایک دفعہ ایفر کرنی ہے and see what happens see what happens اور یہ دیکھیں اب اس چیز کا آپ لے جائیں میں اب جیسے کوارٹو ڈاکومنٹ کی بات کروں گا ٹھیک ہے تو جب میں کوارٹو ڈاکومنٹ کی بات کروں گا تو آپ دیکھیں گا کیا ہو رہا ہے اب یہ پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں زاہد اسکر ڈاکوم slash econometrics slash linear regression look here یہ میرا سارے کا سارا آر میں ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے یہ سارے کانٹنٹ بنے ہوئے یہ ساری mathematics is so easy to write ٹھیک ہے یہ میرا code تھا یہ وہ libraries recall ہو گئی ہیں heaven cable extra تو یہ دیکھ یہ code run ہو گئے یہ میرے پاس پورے کا پورا وہ ساتھ ساتھ میں جب اگر econometrics کا کورس پڑھا رہا ہوں گا تو یہ میری اپنی سلائیڈز بن جائیں گی تو یہ سارا اب یہ دیکھ ہے اب آپ کے پاس جو میرے document میں بن کے آئے گا وہ یہ بہت آسان چیز ہو گئی اسی کو آگے جھاؤ اگر میں یہ دیکھیں یہ model one ہے تو اسی کو میں matrix ہے ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں یہ میرے plots آگے تو ایک document کے اندر میں نے کچھ بھی کہیں کچھ اور نہیں لکھا اور یہ دیکھیں میں نے پانچ models compare کر لی ہے اور پھر ان پانچ models میں سے کون سا best model ہے اس کو میں رکھ لوں گا باقیوں کو میں reason variable of interest ہوتا ہے وہ single ہوتا ہے یہ دیکھئے تو ہم اس چیز میں interested ہیں کہ class size چھوٹا رکھا جائے یا بڑا رکھا جائے policy والے کو آپ نے صرف یہ بات کہنی ہے یہ باقی تینوں variables control variables ہیں ان کا endogenous exogenous ہونا میرے لئے قطن ضرورت نہیں ہے اور یہ میں گئے اقلمان سے مراد یہ ہے جو causality کو ڈیل کرتے ہیں predictions والے پہ یہ بات نہیں کر رہا predictors اپنی جگہ پہ useful ہیں causality اپنی جگہ پہ useful ہے causality اور prediction بعض ایک objective ان کا ہوتے ہی نہیں ہیں میں اس پہ ابھی لمبی بات نہیں کرتا کسی اور جگہ پہ کسی اور course میں جہاں پہ اس کو اور اس کے بغیر آپ جتنی ہے اکن metrics کر رہے ہیں regression کر رہے ہیں frankly speaking اگر آپ میں یہ concept نہیں ہے تو ہم ایسے ہی جو ہے جو جو ہے اکنومکس کے بڑے لوگ ہیں چاہے وہ statistics کے ڈیویڈ فرید من برکلے کے پروفیسر تھے میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جنر نصیب کرے لیکن rest in peace تو ان لوگوں کا آپ دیکھیں تو انہ نے کہا سو سال misuse ہو گیا regression کا تو ٹھیک ہے تو اس کا paper ہے hundred years of misuse of regression تو یہ unfortunately چونکہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کو جس سمجھ تے ہیں کہ econometric model run کرنا ہی اصل چیز ہے and you forget about that میں جو بات کر رہا ہوں کہ you can have these nice tables within just model summary اور جو 5 آپ نے اوپر model run کی ہوئے تھے آپ نے ان کو ایک ایک نام دے دیا اور یہ آپ کے پاس steric لگے ہوئے coefficients ان کے نیچے preferences آپ چاہیں تو یہاں confidence intervals بھی آسکتے ہیں تو آپ اپنے طور پر note down کر دیجئے model summary تو جو ہی model summary آپ گوگل میں browse کریں گے کل کو تو آپ کو بہت زبردست قسم کے nice tables مرد دیں اوکی جی so far so good تھوڑی دیر اور لوں گا لائبری car تو یہ میں نے testing کر نہیں ہے جو student teacher ratio اور english learner percentage دونوں zero ہیں یا نہیں ہیں تو linear hypothesis یہ ہمارا objective ہے جو ہمارا objective ایک اور چھوٹا سا ہے وہ ہے جی correlation کو کیسے دیکھا جائے تو یہاں ہم ایک library correlation اور میں نے کیا میں نے کہا جی اچھا یہ تین variables select کر لو student teacher ratio english learner percentage meal اور ان کے درمیان correlation display کر دوں تو ان کے درمیان یہ correlation آگی ٹھیک ہے یہ na na کا مطلب ہے one one diagonal میں اپنے ساتھ اور یہ off diagonal یہ ہوگئے اب میں نے اسی کو تھوڑا سا فردر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فردر ہم اس کو modify کر رہے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے یہاں تک command ساری وہی چلی میں نے کہ اس کو ایک table بنا دو gt اور میں نے کہا 2 سے 6 yes آپ یہاں پہ آگیا نیچے column 2 سے 6 اور 2 digit تک round کر دو تو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس round ہو کے nice correlations آگئی ہیں یہ آپ اس کو جیسے جیسے وہاں پہ display کر لیں title of tables اب یہاں بھی میں نے کیا کہ یہ تو بات اتنی کیوں اتنی رہ گئی اس کے ساتھ لگا لیا pipe operator لیکن ہم آگے جوڑتے جا رہے ہیں چیزیں اور کسی نے کہا جی وہ labs کیسے کرتے ہیں جی جی plot میں تو اس میں بھی labs لکھیں اور title میں یہ لکھ دیں title وغیرہ inverted commas میں دینے ہے تو یہ ریکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑے nice correlation tables آپ اس کو theme guardian کا theme دے دیتے ہیں ہم جو جی chair table بنائیں جس طرح کا table بنائیں اوکی فردر ہم نے کیا ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک اور theme دے کے فردر ہم نے اس کو آگے یہ اس طرح کا table آپ کے پاس آگے so this is how you can play with this this is how you can it will be helpful آپ کے لیے جب بھی آپ اس کو کرنا چاہیں گے آپ کو یہ positive cloud کی ہر چیز ایک ساتھ میں کبھی بول جائیں تو ویڈیو دیکھ لی جئے گا اب یہاں پہ ہم کیا رہے ہیں آج تک ہم نے correlation کو plot بنا کے نہیں دیکھا ہوا ہم نے کہا وہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس auto plot means کیونکہ ہم نے آپ سب کا two by two جو ہے اس کا table بنانا ہے stata میں بھی correlation matrix ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کہا جی کہ اس کو round کرنا ہے تو کر دیجئے تو یہ دیکھئے گا درہ this is what we see here ٹھیک ہے تو correlation matrix بن گیا heat map بھی بن گیا اس ہی کو کہتے ہیں heat map بن گیا ہے heat map کیا چیز ہے کہ آپ کی جہاں intensity زیادہ ہے اس کو dark color کر دیا جہاں intensity کام ہے اس کو light color کرتا گیا یا color fade جو آپ کے پاس جو positive ہے اس کو darker blue کر دیا جو negative ہے اس کو یہ minus point eight seven یہ minus point six minus point four تو ایک دم سے correlation matrix دیکھتے ہوئے پتا چل گیا اچھا یہ blue والے جو یہ positive side پہ جا رہے ہیں میل percentage اور انگلیش لرنر percentage اور دوسرے والے جو negative side پہ جا رہے ہیں تو this is how you can اب ہم نے یہ کہا تھا جی data جو ہے وہ graph کیا ہوتے ہیں graph کیا ہوتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ gg plot میں سب سے پہلی چیز data ہوتی ہے پھر ہم نے کہا اس میں انگلیش لرنر percentage جو ہے ہمارے horizontal axis پہ اور ورٹیکل axis پہ اور دونوں continuous variable جام point کر دیا اور lab جو مرتضی آپ نے پوچھا تھا تو آپ اگر labs لکھ دیں گے اور اس کے اندر x percent plus y اس کے اندر بھی inverted commas plus یہاں پہ اگر labs لکھ title دینا چاہیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں title equal اور inverted commas میں title دے دیں تو اس طرح سے آپ labels جو ہے وہ change کر سکتے x اور y کے تو یہ ہم نے پی اس گراف کو نام ہم نے دے دیا پی ون دوسرے والے کو بلکل وہی چیز تھوڑا سب فرق ہے کہ یہاں پہ انگلیش لرنر پرسنٹ ایج کی بجائے کیا دے دیا میل پرسنٹ ایج وہ میں نے جیسے کہ یہ میرا اس وقت پرپس نہیں ہے یہ ڈیٹا کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے تیسری چیز میں کیا کر دیا ہم نے اگین وہی کام کر دیا ہم نے کہ یہ کیلوری ہے کیلوری انٹیک ہے مجھے صحیح یاد خود سے بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے خاص اب اگر آپ الگ یہ گراف ہے پی ٹو کریں گے تو یہ گراف آجے گا وہ ایک جیسے نظر آئیں گے ویسے ایک جیسے ہیں نہیں ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں یہ آگیا پی تھری کریں گے تو یہ پلوٹ آجے گا لیکن یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دو گراف تین گراف چار گراف ایک رو میں کرنے ہوتے ہیں اس لیے میں نے سار آپ کے ساتھ دیمونسٹریٹ کیا تو پہلے تو میں ایک لائبریری گریڈ ایکسٹرا یوز کرتا تھا لیکن جو لائبریری پیچ ورک ہے اس نے بڑا کمال کیا اب آپ دیکھئے میں نے کیا لکھا ہے آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں پی ون پلس پی ٹو اوپر نام دیئے تھے نا یہ دونوں ویریبل سائیڈ بھی سائیڈ دونوں پلوٹ شو ہو گئے میں نام دے دیا پی ون بائی پی ٹو یہ دیکھے دونوں رو اوپر نیچے ہو گئے اگر میں نے پیرلل کچھ اور رہن آتا پلس پی تھری یعنی کہ یہ دونوں تو اوپر نیچے آئے لیکن وہ اس کے ساتھ آئے یہ لیں اچھا اس نے ایک سیکنڈ اب اچھا یہ بھی ڈی ای نیچے یہ ڈی تو تو ان ڈی سوے میں جو پرپس ہے وہ آپ سر ہو گیا کہ آپ کو یہ دکھا دیا کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے پی ون پلس پی ٹو ڈیوائیڈڈ بی پی تری ایک سیکنڈ شیئیڈ ٹائم لے یہ چیز دیکھئے تو اب یہاں پہ کیا ہے یہ دو اوپر اور یہ ان کے ساتھ آپ ایک بڑا گراف ہے آپ چاہتے ہیں باقی دو تین چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ آ دیں تو لکھ ہیر how nicely you can place these graphs together پھر درجی میں اب وہ چار موڈلز پانچ موڈلز ان کی بات کرنے جا رہا ہوں look here یہ اس میں ایک ویریابل ڈالا اس میں دو ویریابل ہیں جو independent ویریابلز اس میں تین ہیں اس میں چار ہیں اس میں اور ہیں اور ان کو میں نے موڈلز لسٹ کر دیا ان کو میں نے موڈلز لسٹ کر دیا اور یہ نا یہ لسٹ کیا تو یہاں اوٹپٹ میں بہت ساری آپشنز آتی ہیں ڈی او سی ایکس آتا ہے ہکس ٹیبل آتا ہے جی ٹی سمری ٹیبل ٹائپ آتی ہے ایچ ٹی ایم ایل ٹائپ آتا ہے لیٹیکس ٹائپ آتا ہے تو یہ پھر آپ اپنے طور پر دیکھتے رہیے ٹھیک ہے میرا کام آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا تھا تو یہ دیکھئے آپ کے پاس سارا ٹیبل کیسے نائس ویسے ڈسپلے ہو گیا جو وہاں پہ میں بھی آپ کو شو کر رہا تھا یہ یہ پورا ٹیبل آپ کو ایک نائس ویسے یہاں پہ ڈسپلے ہو گیا then فائنل بات کر کے پھر آپ کو ٹائم دوں اب دیکھیں پھر ہم نے گراف بنانے کی کوشش کی ایک ہے ڈیٹا ایکس ویریابل وائی ویریابل یہ دیکھیں یہ گراف بن گیا اور یہ گراف تھوڑے سے ذرا اس کی لینٹھ اور ویڑس صحیح ہو تو پھر ریلیشنسیپ زیادہ صحیح پتہ چلتا ہے تو اس لیے یہاں پہ اتنا اچھا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جگہ کام ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ کہا جی کہ ایک جو ہے وہ جو اچھا اب یہ دیکھیں اب ذرا ایک سیکنڈ اور بیکھئے گا آپ نے کیلیفورنیا سکول سمال جو تھا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ گلیمپس یہ دیکھیں یہ ویریابل تو آ گیا ہے لیکن یہ ویریابل کون سا آیا ہے کریکٹر آیا ہے جبکہ یہ تو فیکٹر ویریابل ہے تو اب اس کو مجھے فیکٹر ویریابل بنانا ہے تو دو ویز ہو سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے یہ کیا کیلیفورنیا سکول سمال موٹیٹ ایک نیا ویریابل ہو گیا انگلیش لرنر ایس فیکٹر انگلیش لرنر پرسنٹ ایج کو ایس فیکٹر اور اس ڈیٹا کو سیب اسی نام سے کر دیا اور اب میں نے اس کو کلر دینا تھا تو یہ دیکھئے کلر دے دیا اور میں نے کہا تھا جی جی پلوٹ میں پلس کا سائن آئے گا جی جی پلوٹ میں پلس کا سائن آئے گا تو یہ کلرڈ گراف بن گیا جو کہ یہاں پہ تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں نظر آئے گا جب آپ اس کو یعنی کہ ہر کلر کے لحاظ سے الگ الگ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں تو یہ فیسٹ ریپ ہو گیا یا فیسٹ گریڈ تھا تو یہ گریڈ میں کیا ہے وہ چاروں لائن وائز اور اس طرح سے آپ اس کو شو کر سکتے ہیں اپنا مرتضی نے ایک سوال پوچھا تھا دو لحاظ سے کیسے فیلٹر کر سکتے ہیں تو لکھ ہیئر سکول انڈرسکور ایس ایم فیلٹر تو فیلٹر ہم نے ابھی تک نہیں ڈسکس کیا تھا فیلٹر اور اس فیلٹر میں ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے کہا جی کہ آپ کے پاس انگلیش لرنر پرسنٹیج کیا ہے ڈبل ایکول وہ کیا ہوں ہائی وہ کیا ہوں ہائی اور دوسرا فیلٹر آپ کیا لگائیں کہ جی آپ کے پاس سٹوڈنٹ ٹیچر ویشو جو ہے وہ گریٹر دین ہو نائنٹین ایسے ہی آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دو ویریبلز کے لحاظ سے فیلٹر لگ گیا تو یہ دیکھیں یہ صرف وہ ڈیٹا رہ جائے گا آپ کے پاس جہاں پہ انگلیش لرنر پرسنٹیج ہائی ہیں یہ دیکھیں ہائی 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 اور ادھر بھی جو کلاس سائز ہے وہ بھی انیس سے نیچے والا نہیں رہے گا یہ سیکنڈ کولم اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ سیکنڈ کولم اور ادھر سے لاسٹ کولم تو ہم نے دو لحاظ سے فیلٹر کر دیا اس ڈیٹا کو اس کو سیو کر کے نام دینا ہے تو دے دیجئے ورنہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی تک کی بات اتنی کرتا ہوں جب اس کے بعد دوپسا تھوڑا سا ٹائم لیں گے دس منٹ کی ہم بریک کر رہے ہیں اس کے بعد سے پھر ہم کوسٹن آنسرز بھی لیتے ہیں ان دا مین ٹائم آپ چیٹ میں لکھتے رہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ آپ کے لیے ایک یوسفل چیز ہو گئی جس نے پوری چیز کو سمرائز کر دیا تو ہم اس کو دس منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ٹیک کیر